اسلام علیکم چپٹر نمبر ون اس تیشو میٹری ہمارا کنٹینیو ہے ابھی تک اس چپٹر میں ہم نے اس کا انٹرڈکشن دیکھا ہے مول ایف ایجیٹ و نمبر اور مولر وولیوم کو ٹاپک دسکس کی ہیں اور ساتھی اس کے نمارکلز بھی کور کر لیے اور اس کے علاوہ جو ریلیشنشپس ہیں ماس ماس ریلیشنشپ ماس وولیوم وولیوم ریلیشنشپ یہ بھی ہم دسکس کر چکے ہیں اچھا اب اس چپٹر سے جو امپورٹن ٹاپک رہتا ہے اس میں سے ایک ٹاپک ہے لیمٹن جو کہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور ایک اور ٹاپک ہے پریکٹیکل لیل اور ایکچوال لیل کے بارے میں ٹھیک ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں کور کریں گے یہ دو اس میں سے اور امپورٹن ٹاپکس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مانر ٹاپکس ہیں لائک سگنفیکنٹ فیگرز اور ایکسپنینشل نوٹیشن اور رانڈنگ آف ڈیٹا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم پھر لاس میں ڈسکس کر لیں گے وہ ٹاپکس ایم سی کیو کیلئے امپورٹنٹ ہیں اچھا اب اس ٹ ویڈیو کی ڈیفنیشن ایکسیم میں آتی ہے اس کے علاوہ جو ہم ابھی اس کے نمارکل کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیمٹنگ ویڈیو ایکسیمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایکسیمپل بک میں گیون ہے اس میں یہاں پر دے رہی ہوں ٹھیک ہے سینڈوچ کی ایکسیمپل ہے دیکھو ایک سینڈوچ بنانے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ٹو سلائس آف بریڈ اور ون کباب � ٹھیک ہے بک میں ایکسیمپل گیون ہے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پر کتنے بریڈ کے پیسز ہیں ایٹ اور ہمارے پاس یہاں پر کباب کتنے ہیں تری تو ان سے کتنے سینڈوچز بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کے لئے کتنا چاہیے دو سلائس آف بریڈ اور ون کباب تو جو ہمارے پاس گیون ہے اس سے ہم کتنے سینڈوچز بنا سکتے ہیں سکس ٹھیک ہے یہ بریڈ سینڈوچ بنا لیں گے اور یہ کباب سینڈوچ بنا لیں گے بٹ یہاں پر ہمارے پاس دو بریٹ کے پیسز رہ گئے کیونکہ ہمارے پاس جو کباب ہیں وہ لیمٹیڈ ہیں جس سے ہم صرف سیکس سینڈوچ بنا سکتے ہیں اچھا اب ان کباب کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا جو سینڈوچ ہے وہ کم بنے ہیں سیکس بنے ہیں ہمارے پاس بریٹ آویلیبل ہے بڑ کباب کی کمی کی وجہ سے کیا ہوا سینڈوچ کتنے بنے ہیں سیکس تو کباب نے کیا کیا جو سینڈوچ میکنگ پروسس ہے اس کو لیمٹ کر دیا اس کو کم کر دیا اس کو سٹوپ کر دیا اچھا اب ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہی کونسپٹ ایکسیکٹ ابھی ہم اس رییکشن پر اپلائے کریں گے تو اس کو پہلے سمجھ لو دیکھو سب سے پہلے اس پروسس میں کیا ہوا جو کباب ہے وہ ختم ہو گئے سب سے پہلے کون کنزیوم ہوا کباب تو یہ کنزیوم فرسٹ پہلے ختم ہو گیا دوسرا کیا ہوا اس کے کوئنٹیٹی کم ہونے کی وجہ سے ہمیں جو سینڈوچ ہے وہ کم ملے پروڈکٹ ہمیں کم ملا دوسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کم پروڈکٹ اچھا اب اس کباب کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو سینڈوچ میکنگ پروسس تھا وہ جلدی سٹوپ ہو گیا ٹھیکے تو یہ تین کام کس نے کیے کباب نے تو یہاں پر جو کباب ہے یہ کیا ہے لیمٹنگ رییکٹنٹ اب لیمٹنگ رییکٹنٹ کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں the reactant which consumes first وہ reactant chemical reaction میں وہ reactant جو پہلے consume ہو جائے پہلے use ہو جائے یہاں پر کباب پہلے use ہو گیا consume first تو لیمٹنگ رییکٹنٹ کیا ہوگا جو consume first جو پہلے use ہو جائے پہلے ختم ہو جائے gives least amount of product اب reactant ہی ختم ہو گیا تو product کم ملے گا جس طرح یہاں پر ہوا جو reactant تھا یہ پہلے ختم ہو گیا تو sandwich ہمیں کم ملے ٹھیک ہے gives least amount of product کم product دے گا اس کے بعد last point کیا ہے stops chemical reaction اب reactant ہی ختم ہو گیا تو process آگے continue نہیں ہو سکتا جو reaction ہے وہ آگے نہیں ہوگا تو یہ کیا کرے گا chemical reaction کو stop بھی کر دے گا اب اسی concept کو ہم اس پہ apply کرتے ہیں ایک chemical reaction ہے جس میں hydrogen اور oxygen combine ہو کے کیا بنا رہے ہیں water ٹھیک ہے یہاں پر three molecules hydrogen کے ہیں three molecules oxygen کے ہیں same quantity ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم water کا structure دیکھیں water بنانے میں دو hydrogen use ہو رہے ہیں اور ایک atom oxygen کا use ہو رہے ہیں تو یہاں پر دیکھو یہ دو hydrogen use ہو گئے water بنانے میں complete but oxygen کا صرف ایک atom use ہوا اور ایک atom رہ گیا یہاں پر بھی اس طرح ہوا تو تین molecules بنانے میں water کے جو hydrogen ہیں وہ تو complete utilize ہو گیا ٹھیک ہے complete use ہو گیا ختم ہو گیا ایک طرح سے ٹھیک ہے اور جو oxygen ہیں وہ ہمارے پاس رہ گیا oxygen کے تین atoms رہ گیا ہمارے پاس کیونکہ water بنانے میں صرف ایک ہی oxygen کے atom چاہیے تھا اب oxygen ہمارے پاس ہے oxygen کے تین atoms ہیں ابھی بھی لیکن کیا یہ process آگے continue ہو سکتا ہے کیا یہ chemical reaction آگے proceed ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ جو reactant ہے hydrogen وہ ختم ہو چکا ہے پہلے ہی hydrogen کے ختم ہونے کی وجہ سے جو reaction ہے وہ stop ہو جائے گا تو یہاں پر limiting reactant کیا ہوگا hydrogen کیونکہ hydrogen زیادہ use ہو رہا ہے product بنانے میں اسی لئے وہ جلدی ختم بھی ہو جائے گا consume first پہلے use ہو جائے گا give least amount of product تو جو product ہے وہ ہمیں کم ملے گا کیونکہ reactant اگر hydrogen ہی ختم ہو گئے تو water آگے نہیں بن سکتا تو جب تک hydrogen ہے تب تک water بنے گا جیسے hydrogen ختم ہو جائے گا water بننا stop ہو جائے گا تو hydrogen کے جلدی use ہونے کی وجہ سے زیادہ use ہونے کی وجہ سے جو product ہے ہمیں وہ کم ملے گا give least amount of product oxygen ابھی بھی available ہے but hydrogen کی unavailability کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ water ہمیں کم مل رہا ہے تو give least amount of product ٹھیک ہے اور stops chemical reaction اب reactant ہی ختم ہو چکا ہے تو آگے ہی reaction proceed نہیں ہو سکتا جب reaction proceed نہیں ہوگا تو chemical reaction stop ہو جائے گا اور product ہمیں مزید نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ایسے reactant جو پہلے use ہو جائے consume first product ہمیں کم دے اور chemical reaction کو stop کر دے اس reactant کو ہم کیا کہیں گے limiting reactant تو اس chemical reaction میں جو hydrogen ہے یہ کیا ہے limiting reactant hydrogen ہم لکھ دیتے ہیں کیا ہے limiting reactant اچھا اب اس کے ساتھ جو دوسرا reactant ہے oxygen یہ consume نہیں ہو رہا یہ زیادہ quantity میں ہے ٹھیک ہے کم utilize ہو رہا ہے تو اس reactant کو ہم کہیں گے excess reactant excess reactant وہ reactant ہے excess reactant excess reactant وہ reactant ہے جو پہلے consume نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے دو بات ہے کی limiting reactant کیا ہے اور excess reactant کیا ہے دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں now next ہم discuss کر رہے ہیں limiting reactant کے numericals ٹھیک ہے جو کہ بہت important ہے سب سے پہلے ہم discuss کر رہے ہیں example 1.15 ٹھیک ہے question نہیں لکھا ہے صرف یہاں پر میں نے reaction لکھا ہے یہاں پر اتہین burn ہو رہا ہے انہیں presence of oxygen product کیا بن رہا ہے carbon dioxide of water ٹھیک ہے ہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں mass given ہے اتھین اور oxygen کا اور ہم نے کیا بتانا ہے mass of carbon dioxide بتانا ہے اور limiting reactant کون سا ہے وہ بتانا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہمارے پاس limiting reactant کا numerical ہو اور ساتھی ہم نے product کا mass بھی نکالنا ہو تو ہم پہلے limiting reactant نکالیں گے ٹھیک ہے تب بھی ہم جا کے product بتا سکتے ہیں کیونکہ limiting reactant ہمیں کم product دیتا ہے تو پہلے ہم limiting reactant پتا کریں گے کون سا ہے اور product کا mass find کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس mass given ہے سب سے پہلے کام کریں گے mass کو moles میں convert کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے first we will convert the mass of both reactants into moles ٹھیک ہے تو moles of ethene کا کیا ہے c2h4 mass کیا ہے 2.8 اس کا molecular mass جب نکالوگے تو کتنا آئے گا 28 ٹھیک ہے تو moles ہمارے پاس کیا آگیا 0.1 mole دوسرا reactant کیا ہے oxygen moles of oxygen mass کیتنا ہے 6.4 oxygen کا molecular mass کیا ہوتا ہے 32 جب ڈیوائٹ کروگے 0.2 mole number of moles نکال لیا reactant کا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جس طرح ہم نے mass mass relationship میں اپنی balance chemical equation سے relation بنایا تھا اس طرح سے یہاں پر کریں گے one by one کریں گے پہلے ایک reactant کے ساتھ پھر دوسرے reactant کے ساتھ تو یہاں پر heading ڈال سکتے ہو mole comparison of book میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے c2h4 and carbon dioxide ٹھیک ہے اس طرح سے ہم relation بناتے تھے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ethene اور carbon dioxide کی تو دیکھو one mole ethene کتنا دے رہے ہیں دو mole carbon dioxide تو ہم لکھیں گے one mole of c2h4 gives ٹھیک ہے یہ بات بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہاں پر ہم نے gives لکھنا ہے کہاں پر ہم نے react لکھنا ہے gives two mole of carbon dioxide اب ethene کے mole کتنے آئے 0.1 ہم نے کس کا نکالنا 0.1 mole 0.1 mole of اسی طرح سے لکھو کہ gives two multiply by 0.1 mole of carbon dioxide جب اس کو multiply کریں گے تو کیا ہے 0.1 mole of c2h4 gives 0.2 mole of carbon dioxide ٹھیک ہے یہ ہم نے carbon dioxide کا mole نکالا کس سے نکالا ethene پہلے reactant سے نکالے ہم نے دیکھتے دونوں میں سے limiting reactant کون سا ہے تو جب ہم دونوں کا نکالیں گے اور compare کریں کہ کون کم moles دے رہے تب ہم بتا سکیں کہ limiting reactant کون سا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے first reactant کے ساتھ کیا ہے اب دوسر reactant کے ساتھ اس کس کا compare کر رہے oxygen اور carbon dioxide نا تو oxygen and carbon dioxide ٹھیک ہے یہ heading آگئی next لکھو گے three moles of oxygen gives two moles of carbon dioxide پھر ہم کیا کرتے ہیں one کی value بتا کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس already one mole تھا یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں تھی یہاں پر three moles ہم پہلے one mole کی value بتا کریں تو one mole of oxygen gives two divide by three moles of carbon dioxide ٹھیک ہے ہم نے کتنے کا نکال ہے point two کا ٹھیک ہے oxygen کی moles کتنے ہے point two تو ہم point two کے حساب سے نکال 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 point two moles of oxygen give یہاں پر کیا ہو جاتی value multiply by 0.2 moles of carbon dioxide اس طرح سے لکھو گئے ٹھیک ہے اب اس کو calculate کرتے 2 divide by 3 is equal to then multiply by 0.2 0.133 تو 0.2 moles of oxygen give 0.133 moles of carbon dioxide یہ ہمارے پاس آ گیا carbon dioxide کا mole oxygen کے respect سے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر کم moles کس reactant نے دی اتھین نے کتنا دیا 0.2 mole oxygen نے کتنا دیا 0.1 کس نے کم دیا oxygen نے نا تو oxygen کیا ہو گئے یہاں پر limiting reactant next step میں ہم نے لکھنا ہے since oxygen gives less number of moles of carbon dioxide ٹھیک ہے oxygen کم دے رہے number of mole carbon dioxide کا تو therefore oxygen is limiting reactant پورا لکھنا ہے ٹھیک is limiting reactant تو ہمارا ایک part ہو گیا limiting reactant ہم نے نکال لیا کون سا ہے ٹھیک تو جہاں پر ہم مول لکھ لکھنا ہو گا carbon dioxide کا وہاں پر ہم کیا لکھیں گے 0.133 اب ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ limiting reactant oxygen یہ کیا کرے گا پہلے consume جائے chemical reaction کو stop کر دے گا تو ہمیں جو product ملے گا وہ اتنے moles ملیں گے یہ ہم نے value صرف اپنی calculation سے نکال لی ہے اتنے moles ہمیں نہیں ملیں گے carbon dioxide کے کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ reaction پہلے ہی stop ہو جائے oxygen پہلے utilize جائے chemical reaction stop ہو جائے جو ہم نے reaction سے نکال لی ہے بہت یہ ہمیں ریال میں نہیں ملے گا پوائنٹ 133 moles اس کے آگے product بنے گا ہی نہیں ٹھیک product کے آگے moles نہیں بنیں گے تو جب ہم mass نکالیں گے product کا تو ہم کون سے number of moles رکھیں گے جو ہم نے limiting reactant سے نکال لیں اس لئے ہم نے پہلے limiting reactant بتا کیا ٹھیک تو mass کا formula کیا ہوتا ہے moles into molar mass ٹھیک مول کتنا رکھو گے 0.133 molar mass کتنا ہوتا carbon dioxide 44 0.133 multiple lab 44 5.852 تو mass of carbon dioxide ہمارے پاس کیا گیا 5.852 گرام بس یہ ہمارا answer ہو گیا ٹھیک ایک answer ہم نے یہاں لکھ نا ہے ایک بار answer ہم نے یہاں لکھ نا ہے تون کو highlight کر نا ٹھیک box بنا کر 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 جس طرح سے بھی کر کرنے بٹ highlight کرنے